لے کر کے بڑے اسمنجس میں کئی لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیا کر یہ امینڈمنٹ ہے کیا دیکھیں پرتیوش بھائی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جو پہلا شفت بھیجا تھا قرآن شریف کا وہ تھا اکرا اکرا بسمی ربی کا نظیر خلق یعنی کی پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو یہ پہلا شبد آیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ آج مسلمان پڑھتا ہی نہیں ہیں اس نے یہ وقت امینڈمنٹ بلکو بھی نہیں پڑھا یعنی کی قرآن شریف میں جو بات لکھی ہے اسے نہیں مانا یعنی کی پڑھ لیتے تو اس طریقے کی بیوکوفانہ بات نہیں کہتے ہی کلیکٹر کی اجازت لینی پڑے گی اب مسجد میں نماز پڑھنے قبرستان میں دفن کرنے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کلیکٹر کو منیجمنٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے نہ کی زہر کی نماز کے پہلے اور آزان کے پہلے جا کر آپ کو کلیکٹر سے پرمیشن لینی پڑے گی ایسا نہیں ہو رہا ہے نہیں چھینا جا رہا ہے تو یہ غلط فہمی اور کنفیوزن نہ پھیلے ہیں دوسری بات اللہ کی زمین ہے کہہ رہے ہیں تو اللہ کی زمین ہے یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اللہ رب العالمین ہے سارے عالم کا رب ہے تو سارا کائنات اللہ کا ہے لیکن پھر بھی ہم منیجمنٹ کے لیے مسجد میں متولی بناتے ہیں کی نہیں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مسجد ہے تو کوئی منیجمنٹ کے لیے نہیں رہے گا رہے گا اسی طریقے سے جلے کا جو ہیڈ ہوتا ہے کلیکٹر اس کو منیجمنٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کو ریجسٹریشن کے لیے رکھا جا رہا ہے تمام چیزوں کو ویوستہ چلانے کے لیے بجلی بھی پٹانا پڑتا ہے موزن کی نیوکتی بھی کرنی پڑتی ہے امام کی بھی نیوکتی کرنی پڑتی ہے ان کو تنخواہیں بھی دینی ہوتی ہے تو منیجمنٹ کے لیے ساری چیزیں بنائی جا رہی ہے کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل اس کو آڈٹ کرے گا جو کی بھارت کا سب سے بڑا آڈٹ کا ادھکاری ہوتا ہے اس سے پھر کہہ رہا ہوں تکلیف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے نبی نبی سال کی سو سو سال کی لیز لے لی ہوئی ہے بہت سستے میں اور وقت کی زمینوں کا بہت کم کرایا پٹا رہے ہیں اب ان کو وقت کے حساب سے کرایا دینا پڑے گا یہ جو بھو مافیا قابض ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے زینیوز